اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ شیخ برا یہ سوال ہے جو نوجوان طبقہ آج کے دور میں اپنے خواہشات اپنے آپ کو خواہشات میں مبتلا کر لیتا ہے اور ہاتھ وغیرہ کا استعمال کر لیتا ہے اور اس کے بعد بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تلاقے ہوتی ہیں تو اس سلسلے میں کیا عذاب شریعت اسلامیہ کیا رہنمائی کرتی ہے ایسے لوگوں کی اصلاح کس طرح سے کی جا سکتی ہے اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ ہی میرا سوال اسلام علیکم یہ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ جو غیر شادی شدہ حضرات ہیں اور شادی سے پہلے اگر انہوں نے کچھ غلط حرکتیں کی ہیں اور شادی کے بعد ان کو نقصان رہانا پڑ رہا ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے تو اس بارے میں کچھ حدیث بتائیں اس کا کیا عذاب ہو سکتا تو دیکھیں یہ جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ہم بہت زیادہ اوپن ہو کے آپ سے آپ کا جواب نہیں دے سکتے اور انشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہوں گے آپ کا سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے تو یہ جو اصل آپ پوچھنا چاہتے ہیں کی وعید کیا ہے تو شادی سے پہلے جس بات کی طرف جس عمل کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ جائز نہیں ہے اور اس کے عدم جواز اور اس کے حرمت کے لئے اہلی علیم نعام طور سے قرآن مجید کی سورہ مومنین سے آیت پانچ سے ساتھ تک جو بات ہے کہ ان آیات سے استلال کیا اللہ فرماتا ہے والذینہم لفروجہم حافظون کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ اللہ ازواجہم او ماملکت ایمانہم مگر اپنی شرمگاہوں کا استعمال یا تو اپنی بیو اپر کرتے ہیں یا جن کے ان کے ہاتھ مالک ہیں وہ پرانے زمانے میں جو لونڈیا ہوتی تھی ان کی طرف اشارہ ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ قابل ملامت نہیں ہیں فَمَنِرْتَغَوَرَا عَذَالِكَ جو ان جگہوں کے علاوہ کہیں اور اپنی شرمگاہ کا استعمال کریں فَأُلَائِكَ هُمُ الْآَدُونَ تو یہ لوگ غلط کر رہے ہیں تو اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ نے جو یہ کہا ہے کہ شادی کے بعد اگر کوئی ایسا عمل کرتا ٹھیک ہے یہ درست نہیں ہے ناجائز ہے حرام ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں لیکن یہ کہہ دینا کہ ایسا آدمی اگر شادی کرے گا تو شادی کے بعد اس کی زندگی برباد ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں یہ سب جو ہے جو تیارتی قسم کے حکیم لوگ ہوتے ہیں ان کی فیلائے ہوئی باتیں ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہو سکتا ہے دو تین کیس ایسا ہو جس میں آدمی نے اپنے آپ کو برباد کر لیا لیکن یہ تھوڑی بہت غلط حرکتیں کرنے سے آپ یہ کہہ دینا کہ وہ شخص شادی کے لائق نہیں ہے شادی کرنے نہیں سکتا یہ باتیں کہہ کر نجانے کتنے نوجوانوں کا ذہن خراب کر دیا کتنا امت کا پیسہ ڈیوو دیا کتنے لوگوں کو خودکشی کرنے پر آمادہ کر دیا کیا کچھ نہیں کہہ ڈالا ان بدوقتوں نے مطلب یہ چھوٹی افواہ پھیلا کر اور ایسا ڈیرا کر اور آج مطلب آپ پوچھنے کے کوئی قرآن اور حدیث سے بھی کوئی ایسی بات بتا دی جائے کہ یہ لوگ تو آپ شادی کرنے کے قابل ہی نہیں قرآن حدیث میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ یہ لوگ شادی نہیں کر سکتے ہیں یا شادی کے قابل نہیں ہیں یہ بات اچھی طرح سے نوڑ کر لیں ٹھیک ہے یہ عمل غلط ہے لیکن اس غلط عمل کی بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ بھئی یہ لوگ شادی کے لائق نہیں شادی کے بعد یہ حقوق نہیں ادا کر سکتے یہ کسی لائق نہیں رہ گئے یہ بالکل بیکار کسی باتیں اس کی کوئی سچا ہی نہیں ہے اور کوئی ایسی میڈیکل ریسرچ نہیں ہے میری معلومات کے حد تک کیونکہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس حصے میں بہت سائے لوگوں سے بات کی ہے اور بہت سائے لوگوں سے گفتگو کی ہے اور بہت کچھ تلاش کیا ہے کہ کیا کوئی میڈیکل ریسرچ ہے اس بارے میں کہ اس طرح کی کسی نے دو تین بار حرکرتیں کر لیا تو آپ شادی کے لائق نہیں ہیں تو یہ صرف افوا ہے یہ وہ حکیم لوگ جو لوگوں کو لوٹنا چاہتے ہیں پیسے کمانا چاہتے ہیں ان کی طرف سے پھیلائی بھی یہ ساجش کہ وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں اس کے بعد پیسے لوٹتے ہیں اس لئے آپ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ ایسا آدمی شادی کرے گا تو اس کے لائق نہیں ہوگا کچھ بھی فرق نہیں پڑ سکتا ہے ایک آدمی نے کچھ گلتیا کی اس گلتیوں کا اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے اور آپ کو میں بتا دوں کہ بعض اہل علم نے شادی سے پہلے اس کی کچھ حالات میں اجازت بھی دیئے میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن بعض حالات میں اس کی اجازت اس کو جائز تک بھی کہا ہے بعض حالات میں ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے لیکن صرف اتنا آپ کے سامنے واضح کر رہے ہیں کہ ان حرکتوں سے ان گلتیوں سے اس کی شادی پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اور اس کی شادی کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنا اور خواہ میں خواہ اس کو احساسے کم تری مبتلا کر دینا تو ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہاں اگر آپ ایسے شور مچائیں گے اور ہر جگہ ایسے اعلان کریں گے اور سب کو جا کے یہ کہیں گے کہ ایسا جو کرتا ہے وہ شادی کے لائک نہیں رہتا تو بچارہ وہ فٹ بھی ہوگا ٹھیک ٹھاک ہوگا تو بھی وہ حساسے کم تری مبتلا ہوگی اپنے آپ کو برباد کر لے گا یعنی اس کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے گا تو واقعی وہ ایسے ہی ہو جائے گا اس لئے ان ساجشوں کو جو یہ نیم حکیم لوگ ہیں جو تجارتی حکیم لوگ ہیں ان کی ساجشوں کو پہچانیے اور نوجوانوں کو برباد نہ کیجئے نوجوانوں نے اپنی ان غلط حرکتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا برباد نہیں کیا ہے جتنا ان کو صدھارنے والوں نے کو برباد کیا یہ ایک سچائی اس کو سمجھے آپ نوجوان لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا نہیں برباد کیا ان حرکتوں سے جتنا ان کو صدھارنے والوں نے برباد کیا ان کی زندگی پر بات کیے بنے بنائے رشتے تروا دیئے تو یہ سب بیکار کی بات ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں تک یہ بات غلط ہے تو غلط ہے ہم بھی مانتے ہیں قرآن کی آیت بھی میں نے پڑھ دیا غلط ہے لیکن اگر اس گلتی کو اٹھا کے آپ شادی کے بعد فٹ کرنا چاہیں تو اس اسلحے میں کوئی گنجائش نہیں قرآن اور حدیث میں کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے اور کوئی حدیث نہیں ہے کیا ایسا کسی نے کر لیا تو وہ شادی کے قابل نہیں ہے وہ شادی نہیں کر سکتا ایسی کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص پوری طرح سے نامرد ہو انسان ہے مرد ہے لیکن وہ حق زوجیت آدھا نہیں کر سکتا اگر اس کے ساتھ کوئی لڑکی شادی کرنے کے لئے راضی ہے تو دونوں شادی کر سکتے ہیں کسی کوئی حق نہیں ہے ان کو روکنے کا ایک شخص جس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کمزور ہے کوئی مسئلہ ہے لیکن ایک لڑکی اس کے ساتھ رہنا چاہتی آپ کون ہوتے روکنے والے وہ دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ معاملہ جو ہے اس میں تو ایسا کچھ ہوتا بھی نہیں ہے لیکن قرآن اور حدیث میں اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ قرآن کی کوئی آیت ہو جو ان کو شادی کرنے سے روک رہی ہے یا کوئی حدیث ہو ان کو شادی کرنے سے روک رہی ہے تو ایسی نہ تو قرآن کی کوئی آیت ہے اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کہ اس کو میں واضح کر دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نبی فرماتے کہ تم میں سے جو شخص شادی کی طاقت رکھے وہ شادی کر ڈالے کیونکہ شادی سے نگاہیں جھوک جاتی ہیں عزتیں محفوظ رہ جاتی ہیں اور اگر کوئی شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ اس کو کنٹرول کرے گا اب یہاں پہ جو باعہ کا لفظ ہے نا کہ جو شادی کی طاقت رکھے وہ شادی کرے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں باعہ سمراد وہ مردانہ طاقت ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اسی حدیث میں آگے کیا ہے آگے یہ ہے کہ اگر وہ شادی کر لے گا اگر اس کے اندر استطاعت نہیں ہے باعہ نہیں ہے تو کیا کرے روزہ رکھے کیونکہ روزہ رکھے گا تو اگر باعہ سمراد یہ ہے کہ اس کے اندر شاوت ہی نہیں ہے طاقت ہی نہیں تو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے تو حدیث کا جو اگلا ٹکڑا ہے اگلے الفاظیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں باعہ سمراد یہ ہے کہ اس کا خرچ اٹھا سکتا ہے اور خرچ اٹھا سکنے کا مطلب کیا ہے وہ بھی لوگ نہیں سمجھتے لوگ سمجھتے کہ حدیث کا یہ محفومت ہے ہو گیا کہ اسے مراد ہے خرچہ اٹھانے تو خرچہ اٹھانے کے مطلب جب ایک آدمی کے پاس کوئی گھر ہو فلیٹ ہو بینک ویلنس ہو اچھی جاب ہو تب ہی وہ شادی کرنے کے قابل ہے جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے ایک آدمی کے پاس کوئی بھی گھر نہ ہو زیرو ویلنس ہو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو بھی وہ طاقت رکھتا ہے شادی کرنے کی یہ الباغ سے اس کو نکال کے باہر نہیں کر سکتے یہ مراد باہر کہ ایک آدمی کے پاس ہاتھ ہیں پیر ہے سلامت ہے یعنی گرچہ ابھی تک کچھ نہیں کیا لیکن اگر کرنے پہ ہے تو کر سکتا ہے شادی کرنے کے بعد جاب کر سکتا ہے کوئی کام کر سکتا ہے نوکری کر سکتا ہے اس کو اللہ نے دو ہاتھ دیئے دو پیڑ دیئے صحیح سلامت اور وہ خود کو ایکٹیویٹ کر لے تو سب کچھ کر سکتا ہے تو ایسا آدمی شادی کے قابل ہے وہ شادی سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پاس گھر نہیں ہے گاڑی نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ تو شادی کرنے کے قابل ہے بلکل بھی نہیں ایسا آپ بلکل نہیں ہو سکتے ایک آدمی اگر فٹ ہے کرنے کے لئے کرچہ ابھی تک کچھ نہیں کیا لیکن کام کر سکتا ہے تو وہ شادی کے قابل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے رشتے ہوئے آپ کے سامنے کہ بندے کے بعد کچھ نہیں ہے لیکن آپ شادی کر آ رہے ہیں تو خلاصے کلام یہ کہ آپ نے جو اصل چیز پوچھی ہے وہ چیز تو بہرحال غلط ہے لیکن شادی کے بعد اس کو بہت زیادہ اچھالنا اور اس کو مدہ بنانا یہ قطعا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ شادی کے بعد کے حالات پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اگر کچھ اثر ہوتا ہے تو کوئی دوسرا مسئلہ رہتا ہے لیکن اس کو ایشو بنا کے شادی کے بعد کے معاملت پر ڈالنا اور اس کو مشکوک قرار دینا اور نوجوانوں کے اندر خوف پیدا کرنا شادی شدہ جوڑے کو ایک دوسرے سے بزن کرنا یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے اس لئے اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو حوصلہ دینا چاہیے مصبت بات کرنے چاہیے اس طرح کی بات کرنے سے سب کا نقصان ہوتا ہے جہاں طلاق نہیں ہوتی وہاں بھی بلا وجہ طلاق ہو جاتی ہے اور معاملہ کچھ نہیں رہتا ہے اور بلا وجہ ایک گھر ایک خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ باتیں آپ کے لئے مفید ہوں گی اور آپ کے سمجھ میں آئے ہوں گی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں